حضور افغانستان حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے تذکرہ تشہادتین یہ صفحہ کی ریفرنس ہے فرمایا اے قابل کی زمین تو گواہ رہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا اے بدقسمت زمین تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے اسی صفحہ پر حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گے اور قابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا تو سوال یہ ہے حضور کے انظار کا پہلو تو جو اس میں ہے وہ تو انظار کا جو پہلو ہے وہ تو بڑی شان سے پورا ہوا ہے اور ہو رہا ہے حیبت سے پورا ہوا ہے اور یہ جو برکات کی اس میں بشارت ہے اس میں کیا افغانستان کا بھی حصہ ہے اور وہ کس جو جس کے انتعلی خوشخبریہ اس کا حصہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر حضرت سرزادہ عبداللطیف شہید خود افغان تھے اور افغان آزادی کے ایک ایسا سمبل تھے کہ جس کی مثال دوسری قوموں میں شاہد کے طور پر آپ کو دکھائی دے گی مگر جو اندونی شان ہے جو خدا نے گواہ دی وہ یہ ہے کہ ایسی مثال دنیاوی قوموں کی زندگی میں دکھائی نہیں دیتی اور انہوں نے اس جس سربلندی سے قربانیاں دیئے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہادت کی طرف بڑھے ہیں خود کامل یقین کے ساتھ اور جانتے تھے کیا کیا تکلیفیں دی جاتی ہیں ان لوگوں کو شہادت سے پہلے تو وہ جو اخلاص کا ایک خاص مرتبہ ہے وہ اس نے ساری افغان قوم کو موجز بھی کیا ہے جہاں مخالفوں کو ذلیل کر دیا تو اس کے دونوں پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشگوئی لازمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری کے طور پر ظاہر ہوئی ہے ورنہ جس طرح حضرت مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی وہ یک طرفہ ذہن ہی چلنا چاہیے تھا یہ کام انسان کا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو کہ اب ان کو خوبصدام ملے گی اور بڑا مزہ آئے گا اور مارے جائیں گے لیکن کیونکہ خدا سے تعلق تھا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نہیں اس کو پیش نظر رکھو جس کی جس کو تکلیف دینے کے نتیجے میں اس قوم سزا پائے گی تو اس کی عظمت کا تقاضی یہ ہے کہ اس قوم کو بچایا بھی جائے اور بڑے عالی مراتب تک پہنچایا جائے تو ایک دور ہے جو ابتدائی دور ہے ان دشمنوں کے برسر اختدار رہنے کا دور جن کی ذہنیت صداقت کی دشمن ہے اور انسان کی اس دل کی سختی خدا کی طرف منصوب کی جاتی ہے یہ دور جب مٹے گا اور یہ مٹے گا قحریص اجلیت کے بعد پیدر پیہ سزاؤں کے بعد پھر قوموں کی سرشت بدلہ کرتی ہے یوں ہی بدلہ کرتی ہے پھر جو دوسرا دور آنے والا ہے وہ کب آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے مگر اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں وہ میرے نزدیک دائمی دور ہوگا اور انہی ابن اسرائیلی صفات کے لوگوں میں سے عیسوی صفات کے مردوں کو زندہ کرنے والے پیدا ہوں گے اور اس سب کا ثواب حضرت چہبدہ شہید کو ہوگا اس کے آثار میں نے دیکھے ہیں باہر کی دنیا میں جب بھی میں جاتا ہوں امریکہ کینیڈا بغیرہ بھی اور یہاں بھی وہاں افغان ملتے ہیں اور ان کے اندر نمائیہ تبدیلی ہے سوچ میں کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے کردار سے زلیل اور رسوہ ہو گئے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں اور یہ جو متصب خون کا پیسہ مولوی ہے یہ نہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے نہ ہمارے ملک کی کرتا ہے بلکہ ہمارے اوپر مسلط ہے تو ان کی نئی نسلوں میں تو بہت نمائیہ اس کے خلاف نفرت کے اثار ظاہر ہوئے ہیں جیسے خومینیزم کے خلاف بھی ایک دور میں بہت زیادہ ایرانیوں میں یہ باہر کے بسنے والے ایرانیوں میں یہ مات پائی جاتی تھی لیکن وہ رفتہ رفتہ پھر مٹ کے اب کچھ کم ہو گئی ہے کیونکہ اس کا تعلق اس مذہبی ظلم سے نہیں ہے جو ایک خدا کے برگزیدہ کے مقابل پر اٹھ کر کیا جاتا ہے لیکن یہ جو فنومنان ہے یہ اس طرح دبنے والا نہیں ہے یہ اس خوشائین مستقبل کی صبح کا آغاز ہے جس کا ذکر حضرت مصرح صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پشگوئی میں فرمایا ہے دہورے میں پیئے آخر زمان ہے موسیقی موسیقی موسیقی